یہ سترمی صدی کی بات ہے کہ چین چنگ خاندان کی راجتانی تھا اس سلطنت کو عظیم چنگ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اس خاندان کا دور حکومت سولہ سے چوالی سے لے کر انیس سو سترہ تک محید ہے اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو نتارہ پلس پر ویلکم کرتے ہیں چنگ دور حکومت میں چین دنیا کی سب سے بڑی معاشی اور افرادی قوت کا روپ تھار چکا تھا چائنہ نے اس وقت دنیا میں اپنی قیمتی اور کارمد مصنوعات جیسے کہ جائز سوتی کپڑے اور ریشمی مصنوعات برامد کرنا شروع کی اور دنیا میں بہت بڑا تجارتی مرکز بن گیا انہی ایام میں یورپ کی استعماری قوتوں نے تمام دنیا پر بزور قوت قابض ہونے کے عمل کا آغاز کر دیا تھا برطانیہ، فرانس، سپین، پرتگال اور ڈاچ حکومتوں نے پانچوں برعظموں پر اپنی حکومت مسلط کرنے کی ٹھان لی تھی اور دنیا میں کالونی نظام کی داغ بیل ڈال دی گئی تھی سمندری تجارتی راستوں پر آہستہ آہستہ مغربی قوتوں کا تسلط پڑتا جا رہا تھا مغربی تاجروں نے صحیح اور غلط ہر طریقہ سے دنیا سے دولت اکٹھی کرنے کا کام جاری کیا ہوا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر طاقت اور ایاری سے قبضہ کرنا شروع کر دیا دولت کے لالچ میں بنگال میں افیون کی کاشت کو فروغ دیا گیا اور پھر ساری دنیا میں اس کی تجارت کا تھندہ بھی شروع ہو گیا افیون کی تجارت کا رواج سترمی صدی میں ہندوستان سے مغربی تاجروں کے ذریعے شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے چین میں پھیل گیا یورپی تاجر چینی اشیاء ریشم مسالجات اور چائے وغیرہ خریدے اور اس کے بدلے افیون کی بھارے مقدار چائنہ میں فروخت کر کے ان کی قیمت چکا دیتے جب چین حکومتوں نے بڑھتے ہوئے افیون کی نشہ کی وجہ سے عطق تجارت پر پابندی آئیت کی تو برطانوی حکومت اپنے بحری بیڑوں اور فوجی قوت کے ساتھ جین پر حملہ ہو گئی اس کے نتیجہ میں دنیا نے سترہ سے انتالی سے لے کر سترہ سو اٹھاون تک دو عجیب و غریب جنگیں جنہیں اوپیان واز کہا جاتا ہے وہ بھی دیکھیں بریٹش افواج نے چینی حکومت کو اشکست دے کر اٹھارہ سو اٹھاون میں افیون کی تجارت کو قانونی کاروبار میں بزور قوت تبدیل کرا لیا یوں افیون کا زہر پورے چینی معاشرے میں پھیلنے لگا اس زہر نے چینی افرادی قوت کو ناکارہ کرنا شروع کر دیا اور غربت کے اندھیروں میں دھکیلنے لگا نشہ کا یہ ناسور انیس سو انچاس تک چین کو مکمل طور پر ناکارہ کر چکا تھا دوستو ساتھ ساتھ ملک کے اندر مختلف اوقات میں پھوٹنے والی خانہ جنگیاں اور جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوئم کے اندونک تباہیوں نے دنیا کے معیشتوں کو اڑا کر رکھ دیا اور دنیا میں کسات بزاری کا طوفان آ گیا جس کی وجہ سے بہت سے باقی اقوام کی طرح چین کی معیشت بھی بری طرح متاثر ہوئی اور عوام کا طرز زندگی خط افلا سے کہیں نیچے چلا گیا جب انیس سو انچاس کو کیمنس پارٹی اف چائنہ کو انان اقدار حاصل ہوا تو پارٹی کے رہنماء کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ چین کو جدید تاکتور سوشلسٹ قوم میں ٹھالا جائے یہ منزل سنتی ترقی عام آدمی کے میارے زندگی میں بہتری تقسیم دولت میں مساوات اور جدید فوجی سازو سمانگی پیداوار کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی تھی انقلابی حکومت نے شروع دن سے ان مقاصد کے حصول کے لیے پالیسی سازی کا آغاز کر دیا تھا مگر بہت ساری وجوہات کی بنا پر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو پا رہے تھے اس لئے حکومت کو بین الاقوامی اور اندرونی حالات کو دیکھ کر بار بار معاشی پالیسیوں میں تبدیلی کرنا پڑے انیس سو ساٹھ تک سنتی ترقی پر خصوصی توجہ برقرار رہی مگر اس کے بعد ایگری کلچر فرسٹ کا نعرہ بلند کیا گیا یو سنتی اور ذری شعبہ نے بیق وقت ترقی کرنا شروع اس دور میں تمام تار اختیارات ملکیت اور انتظام مرکزی حکومت کو حاصل تھا ترقی کے خاطرخواہ فائد حاصل نہیں ہو پا رہے تھے انیس سو اٹھتر میں نیشنل پارٹی کانگریس کے جلاس میں فیصلہ ہوا کہ چونکہ ماو کی مرکزیت پر مبنی پالیسی سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا ہے لہٰذا حکومتی اختیار اور اثر و رسو کم کر کے نجی ملکیت کا تصور اور محدود فری مارکیٹ میکانیزم کو رواج دینے کی پالیسی اپنائی جائے یوڈنگز یا اوپنگ کے دور میں اصلاحات اور وسط یعنی ریفارمز اینڈ اوپننگ کو پروان چڑھایا گیا ذری شعبہ میں کرایہ داری نظام رائج کیا گیا بڑے بڑے ذری فارم جن کو سرکار کنٹرول کرتی تھی کو آہستہ آہستہ ختم کر کے چھوٹے چھوٹے ذری قطعات کی شکل میں دہی خاندانوں میں تقسیم کیا گیا چائنہ کے اخبار چائنہ ٹائمز کے مطابق چائنہ اپنے قائد ڈنگز یا اوپنگ کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہو کر بیالی سال بعد دو ہزار بیس کے آخر تک ملک سے غربت کا قطع خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا چائنہ کی تمام علاقوں میں دہی عبادی موجود ہے مختلف علاقوں موسم اور آب و ہوا کی وجہ سے ترکیب ہر جگہ غربت کے خاتمہ کے لئے کام نہیں کر سکتی مرکزی اور صوبائی حکومتیں دہی علاقوں میں تعلیم صحت اور ٹرانسپورٹ کو بہتر کرنے کی پابند ہے مقامی حکومتیں دہی آبادی میں روزگار کے بہتر مواقع پیدا کرنے کے لئے کوشہ ہے سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ہر گھر سے ایک فرد کو مناسب تعلیم اور تربیت دلا کر بہتر روزگار فراہم کر دیا جائے تو ایک گھر کی کفالت بڑی ہی آسانی سے ہو جاتی ہے دوہزار انیس میں چائنہ کی کل دہی آبادی کا تخمینہ پائنسو اکاون ملین نفوس کے برابر ہے اور ایک خاندان کے پاس قابل استعمال ذری رکبہ نصف اکڑ سے زیادہ نہیں ہے یوں انتھک محنت کے بعد روایتی فصلیں جیسا کہ چاول گےہوں مکعی وغیرہ کاشت کر کے سلانہ چند ہزار روپے ہی کمائے جا سکتے ہیں جو کہ ایک خاندان کیلئے نہائی تھی نہ کافی ہیں حالیہ ایام میں تقریباً انتیس کروڑ دہی افراد ساہلی چین کے سنتی کارخانوں اور خدمات کے شعبوں میں فرائض انجام دے رہے ہیں اور ان کی مہانہ آمدنی چار سو تیس ڈالر تک ہے ان کو مفت رہائش اور خراکی سہولت بھی میسر ہے اگر ہر فرد ہر سال چار سے پانچ ہزار ڈالر بھی بچائے تو سات افراد کی کفالت کر سکتا ہے اس لئے مقامی حکومتیں غریب صوبوں میں دہی افراد کے لئے روزگار کی تلاش میں معافنت کرتی ہیں حالیہ کوویڈ نائنٹین کی سخت پابندیوں کے دوران مقامی حکومتوں نے دہی آبادی کے کارکنوں کو خصوصی انتظامات کے ذریعے ان کے کام کی جگہ پر پہنچانے کا انتظام کیا حالیہ برسوں میں انتقال زمین کا جدید طریقے کار بروعے لاکر غربت کے خاتمے کو ممکن بنایا گیا ہے چین میں ہر خاندان کو ایک کتہ زمین الاٹ کر دیا جاتا ہے خاندان اس زمین کو فروخت کرنے کا اختیار نہیں رکھتا اس طرح یہ بندوں بست کر دیا گیا ہے کہ ہر گھر کا وہ فرد جو سنتی شعبہ میں روزگار کا حامل ہے اگر بے روزگار بھی ہو جائے تو اس کے پاس یہ قطع زمین ہو جس پر وہ کھیتی بڑی کر کے روزگار کما سکے سنتی شعبہ میں برسر روزگار افراد کے ذریعے قطعات اکثر بغیر کاشت کے خالی پڑے رہ جاتے تھے حکومت نے ذری زمین میں قرائداری یا لیز کا تصور متعرف کروایا اس طرح غیر کاشت شدہ ملکیتی زمین کسی دوسرے فرد کو ٹھکا پر دے دی جاتی یوں مالک خاندان سالانہ ایک ہزار سے بارہ سو ڈالر اضافی آمدن حاصل کر سکتا ہے جبکہ زمین کاشت کرنے والا فرد اس پر گرین ہاؤس قائم کر کے قومی پیداوار میں اضافہ کرتا ہے مالک زمین کے گھر کا کوئی فرد گرین ہاؤس پر ملازمت یا مزدوری کر کے قرائے سے ہٹ کر اضافی آمدن حاصل کر سکتا ہے وہ کسان جو اپنی زمین خود کاشت کرنا چاہتے ہیں سرکار ان کو ارزا اور آسان ذریق ارزا کے حصول میں معاونت کرتی ہے جس سے وہ اپنا گرین ہاؤس تعمیر کر سکتے ہیں ایک گرین ہاؤس کی تعمیر میں ساڑھے تین ہزار ڈالر کی لاغت آتی ہے حکومت ان کسانوں کے لئے میاری بیج اور دوسری انپورٹس کا بھی خاص دیان رکھتی ہے حکومت ایسے پڑھے لکھے اور ہنرمند افراد بھی مقرر کرتی ہے جو کسانوں کو ضروری تربیت اور تقنیقی محارت مہیا کرتی ہیں اس طریقہ سے ایک دہی خاندان ایک گرین ہاؤس سے سالانہ چار سے پانچ ہزار ڈالر کی مال منفعت حاصل کر لیتا ہے ایسے لاکھوں گرین ہاؤس چائنہ کے دہی علاقوں میں جگہ جگہ نظر آتی ہیں یوں چائنہ نے گرین ہاؤس مادل متعارف کرا کر ملک میں دہی آبادی کو خاطر خاروزگار کے وسائل مہیا کر دیئے ہیں جو اس آبادی کو افلاز سے دور لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں دوستو ایسے ہی کئی کامیاب سنتی اور معاشی مادل اختیار کر کے چائنہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی پیداواری شعبہ کا مالک بن گیا ہے اس کی بڑھتی ہوئی معاشی ترقی نے پوری دنیا کی معاشتوں کو چین کی نقل کرنے پر مجبور کر دیا ہے آج چائنہ دنیا کی سب سے بڑی افرادی قوت اور دوسری بڑی معاشت ہے دوستو ہم آج کا موضوع یہیں پر ختم کرتے ہیں آپ اپنا خیار رکھئے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ